رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بہت سے ابھی اسی سال میں جواب تو پیش کر چکا ہوں شاید آپ لوگ نے سن لیا ہو سوشل میڈیا ایسی نعمت بھی ہے اور کچھ اور نے کہنا چاہ رہا کہ پہلے انسان سے مجلس پہنچ جاتی ہے تو آگستان میں آج کل چل رہا تھا ٹیلیویشن کے اوپر بہت زیادہ کچھ علماء کی طرف سے ہمارے نہیں مخالف علماء کی طرف سے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں سارے انبیاء کو دی اس سے زیادہ رسول خدا کو عطا کی لیکن ایک شئے ہے وہ ہے شہادت تو اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی البتہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے میں ان کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ تو شہادت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے میں بہت زہر دیا گیا یہ بحث میں میں نہیں جانا ہوں تو اب آزیزانے کی رہنے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی اور شہادت دو طرح کی ہوتی سری اور علمی مسئلہ نیا نہیں ہے لکھا اوروں نے بھی ہے لیکن آج مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیش کر دیتے ہیں اپنے نام سے سر و شہادت ہے ان کے اندر موجود ہے محتیس دہلوی کا علماء پہنچ گئے ہیں میں صرف اشارہ کرنا تو اب وہ پیش کر رہے تھے تیلویزن سے بڑے شدومت کے ساتھ تو اللہ نے شہادت دو طرح کی ہے سری اور علنی سری شہادت یعنی چھپی ہوئی شہادت اور علنی آشکار کھلی ہوئی شہادت چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور کھلی ہوئی شہادت تلوار سے تو وہ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ رسول خدا کو اللہ نے شہادت نہیں دی لیکن اللہ نے رسول خدا کو دو نوازیں عطا کی حسن حسین علیہ السلام تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ جو دو شہادت کی ایک سامحنہ دونوں نوازوں کو دی ایک کو سری دوسرے کو علنی اگر پہنچ گئے ہیں امام حسن مجتبہ کو زہر سے شہادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان دون نوازوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ان دونوں کی شہادت آگے جملے میرے ہیں ایزانِ گرام وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دو کی شہادت ان کی نہیں ہے رسول خدا کی شہادت ہے امام حسن کی شہادت ان کی نہیں رسول خدا کی شہادت امام حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے رسول خدا کی شہادت ہے تو پھر مانو نا اگر ان دونوں کی شہادت ان کی نہیں رسول کی ہے تو ان دونوں کے قاتل توجہ فرما رہے ہیں عزیزہ لگرہ وہ کہتے ہیں ان دون نوازوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے رسول خدا کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے دونوں نوازوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا الرسول خدا کا قاتل توجہ فرمائے زیادہ نے کی نام رسول خدا کا قاتل کبیر رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا اگر بات واضح ہو رہی ہو بلکہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں رسول خدا کے قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا اور امہات المومنین کے قاتل بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا اگر وہاں قیان ماں مانتے ہو تو پھر قاتل کو بھی لانت اللہ علیہ کا ہو میں کہہ گئے ہوں جو پہنچ گیا پہنچ گیا جو نہیں پہنچا وہ نہیں پہنچا تو ایدان اکرامی ہم قرآن اور اہل بیت کے باتے والے اور جس طرف میں نے بھی اشارہ کیا ہے نا اس نے جناب امیر کے مقابلے میں جنگی صفیم کے آخر میں نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا تھا نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا اور ایک نیزہ بلکہ ایک قرآن